بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی چار صدہ میں یونیورسٹی پر حملے کے بعد ملک پھر میں سوگ شدت پسندوں کی کمر توڑ دینے کے فوجی دعویوں کے باوجود ملک میں امن کیوں قائم نہیں ہو رہا گزشتہ تین ہفتوں میں تئیس ہدار افراد ترکی سے یورپ سمگل کیے گئے انسانی سمگلنگ کب کہاں اور کیسے دیکھے گا ہماری خصوصی ریپورٹ میں اور یہ بھی دیکھے گا کہ دیجیٹل دور سے پہلے ٹھیٹرز میں گھن گرج کس طرح پیدا کی جاتی تھی چار صدہ کی باچہ خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد آج سوگ رہا اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تطویم کر دی گئی باچہ خان یونیورسٹی پر گزشتہ روز چار شدت پسندوں کے حملے میں ایک پروفیسر سمیت بیس افراد ہلاک ہوئے باچہ خان یونیورسٹی شہر سے بارہ کلومیٹر دور دہات میں واقع ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یونیورسٹی میں کیا اقدامات تھے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے اسی پر ایک نظر ڈالی ہے یہ باقیات ہسٹل میں مقیم ان طلب آگی ہیں جو دور دراز علاقوں سے یہاں آئیتوں پڑھنے کے لیے تھے لیکن گھروں کو واپس ان کی لاشیں گئی ہیں لڑکوں کے اس ہسٹل میں زیادہ جانی نقصان ہوا حملہوروں نے ہر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی اور جو دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں پر جانی نقصان کیا گیا ہے اس ہسٹل کی دیواروں پر گولیوں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں آخر میں حملہوروں کی دو لاشیں ان سیڑیوں پر پڑی تھی شہر سے دور واقع اس یونیورسٹی کی سیکیورٹی کے حوالے سے اب سوال اٹھ رہے ہیں حملہور اس دیوار کو پھلانگ کر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے دو لوگ ہیں اس کے پاس ایک ریفیٹر تھا اور ایک گھن تھا جس میں یہ دس گولیا تھی میرے پاس جتے ہیں وہ اکلیشن کوف تھا تو الحمدللہ اس سے یہ ہو گئے کہ میں نے ان لوگوں کا آرڈٹ کے مقابلے کے لیکن چونکہ میرے پاس بھی پھر لاسٹ میں یہ جو ہے نا کرتو اسی ہے بہت کم رہ گئے لاسٹ میں جو میں نے ان لوگوں پر فائر کر دینا تو الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے یونیورسٹی میں چون سیکیورٹی اہلکار ہیں جن میں چوبیس ڈیلی ویجز پر تائنات ہیں حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں کیمرے اور خاردار تار لگی ہوئی ہیں لیکن مزید سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے کئی دفعہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ ایف سی صوبائی حکومت کا حصہ ہے اور یہ بارڈرز کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کو ایزے چوکیداری پر استعمال کر رہے ہیں ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ایف سی جتنی بھی صوبے کی ہے اس کو واپس ہمارے صوبے میں لائے جائے اور دوسرا اس میں کافی پوسٹیں خالی ہزاروں کے اور اس میں جلد از جلد برتی کی جائیں تاکہ ہمارے بارڈرز سیف ہوں چار سدہ میں لوگ غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح کے حملے آئندہ نہ ہوں اس کے لیے حکومت اور اداروں کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز چار سدہ اور اسی تناظر میں مزید تجزیع کے لیے اس وقت اسلام آباس سٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینیٹر اور سینیٹ کی زیلی کمیٹی براہ دفاع کے رکن ریٹائر لیفٹن جنرل عبدالقیوم صاحب عبدالقیوم صاحب فوجی قیادت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی یہ ٹوٹی کمر کے ساتھ اتنے منظم اور اتنے بڑے حملے بھلا کیسے دیکھیں یہ بڑی سچی بات ہے کہ یہ دہشت گردوں کا پہلے پاکستان کے اندر گھر تھا آپ کو پتہ ہے ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان اور تقریباً ساری ٹرائبل پٹی نو گو ایریاز تھے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پوری قوم کی ریزالف کے ساتھ ہم نے نہ صرف ہماری افواج پاکستان نے ان کے اندر گھس کے ان کے اڈوں کو ختم کیا بہت سی ٹنلز تھی ٹنوں ان کے پاس ایکسپلوسیو اور ایمونیشن تھا بہت سی کرنسی پکڑی گئی اور ان کی سارے ایریاز کو کلیر تقریباً کر دیا گیا لیکن چونکہ ہماری مغربی سرد پورس ہے اور دو آزار چھ سو کلومیٹر لمبی ہے اور اس طرف بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو ایون افغان حکومت کے لیے نو گو ایریاز ہیں تو یہ نگر ہارت سے انہوں نے پلان کیا اور یہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آئے لیکن میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ خواہ یہ ٹرائبل پٹی ہو یا بلوچستان کا ایریہ ہو یا کراچی کا ایریہ ہو جب ہماری افواج پاکستان کے سالار اور حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم نے دہشتگردی پہ کنٹرول ڈالا ہے تو یہ واشنگٹن پوسٹ کی آپ آٹھ ستمبر کی رپورٹ دیکھیں وہ بھی یہی کہتے ہیں بیرونی دنیا کے لوگ کہ پچاس ساٹھ پرسنٹ سیچویشن کنٹرول ہوئی ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا کامیابی نہ ہوتی تو آج سیچویشن اس سے زیادہ خراب ہوتی مجھے جنرل صاحب اس چیز کا جواب دیئے پلیز کہ ملک میں سیکیورٹی کی نگرانی کس کی ذمہ داری ہے سیول قیادت کی یا فوجی قیادت کی دیکھیں جہاں تک تو انٹرنل سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ سیول کے اس کی اوپر پرویو ہوتی ہے آپ کی پولیس کرتی ہے آپ کی پروینشل لیول کی اوپر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر سیچویشن زیادہ سیریوس ہو تو پھر سیکنڈ لائن فورسز رینجرز ہیں ایف سیون کی مدد کیلئے آتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ سیریوس ہو جائے اور انٹرنل سیچویشن تو افواج پاکستان کو بھی بلایا جا سکتا ہے جیسے ہم نے ٹرائبل پٹی میں افواج پاکستان ہے بلوچستان میں فرنٹیر کور وہاں ان کی مدد کر رہی ہے اور کراچی میں رینجرز کر رہے ہیں تو جنرل صاحب یہ جو تحفظ میں ناکامی ہوئی اس کی ذمہ داری میں کس کو دوں کس کو دوشی دوں کس کو دوشی بناو فوج کو یا سیول انتظامیہ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو ناکامی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشتگرد جب کامیاب ہو کے ہمارے کچھ ویلیوبل لائفز لے لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا منصوبہ اس مشاعرے میں داخل ہو کے لوگوں کو قتل و غارت کرنا تھا اور چاروں وہ مارے گئے اور وہ اپنے منصوبے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے پلیز یہ ذین میں رکھیں کہ خیبر پختونخواہ کی اندر پینسٹھ ہزار ایجوکیشنل انسٹیچویشنز ہیں اور یہ صاف ٹارگٹس ہیں تو جب ایک فیسلس انیمی گوھر گھات لگا کے رات کے اندھیرے میں اور وہی لباس پین کے اندر آ جاتا ہے اور ویپن وہاں سب کے پاس ہے تو ایسی سیچویشن کو صرف چند گھنٹوں کے اندر دو دھائی گھنٹوں میں کنٹرول کر لینے کا کریڈٹ یہ ہمارے سیول انتظامیاں کو بھی جاتا ہے اور ہماری سیکنڈ لائن فورسز کو بھی جاتا ہے ان گارڈز کو بھی جاتا ہے جو وہاں اس کے یونیورسٹی کے تھے اور افواج پاکستان کو بھی جاتا ہے جو فوری طور پر وہاں پہنچے لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ریاست کے خلاف دہشتگرد کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ان کی کمر تو ٹوٹی ہوئی ہے ابھی یہ لنگڑاتے ہوئے بھی ان کو ہم قبر تک تکے لیں گے اور پاکستان کی سیچویشن مہترم ریٹائر لیفٹرن جنرل عبدالقیم صاحب بہت بہت شکریہ اور بچہ خان یونیورسٹی پر حملے کی تازہ خبریں سوشل میڈیا کے صفات پر بھی خوب بحث کا موضوع بنی ہے حمزہ جان نے لکھا کہ ایف آئی آر دج کرنے کا کیا مطلب خدارہ شکریہ راہل شریف چھوڑ دیں پختونوں پر ظلم نہ کریں ارمان خٹک نے کہا کہ اب چند ہفتے یا مہینے یہ بحث چلے گی گانے بنیں گے مرنے والوں کی کہانی آئیں گی اور اس دوران دہشتگرد اگلے ٹارگٹ پر حملے کی تیاری میں مصروف رہیں گے بارہ سال سے تو یہی ہو رہا ہے چار سو بیس نے اس عظیم سانہ پر تنزیہ طور پر لکھا کہ گانے گانے والوں کی تیاری کیسی ہے اس پر تو ذرا اپ ڈیٹ کیا جائے پلیس بھارت کی حضرباد یونیورسٹی میں ایک نوجوان طالب علم کی خودکشی وفاقی حکومت کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے اس طالب علم کے تعلق پسپاندر طبق دلت سے تھا اور الزام ہے کہ اسے ایک وفاقی وزیر کے دباؤ میں یونیورسٹی میں محتل کیا گیا تھا احتجاجاً یونیورسٹی کے کئی سینئر پروفیسر نے اپنے انتظامی عوضوں سے استیفہ دے دیا ہے تفصیل کے ساتھ دیلی سے سوہر حلیم اس تنازے نے دلتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی شکل اختیار کر لی ہے وفاقی وزیر بندارو دتا ترے نے روہت ویمولا اور ان کے ساتھیوں پر دیش مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا اور اس کی تپش اب حکومت کو محسوس ہو رہی ہے حضب اختلاف کی جماعتیں اور طربہ کی تنظیمیں وفاقی وزیر اسمرتی رانی اور بندارو دتا ترے کے استیفوں کا مطالبہ کر رہی ہے ہمیں بی جے پی سے وابستہ طلبہ کی تنظیم اے بی وی پی کے ایک رہنمہ کی جھوٹی شکایت پر محتل کیا گیا تھا تمام تبتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ مارپیٹ ہوئی ہی نہیں تھی صرف کہاں سنی ہوئی تھی اس کے باوجود ہمیں محتل کر دیا گیا حکومت اور یونیورسٹی دونوں اس الزام کو مسترد کرتے ہیں یونیورسٹی کا دعویٰ ہے کہ روہت کے خلاف تعدی بھی کارروائی کی گئی تھی کیونکہ وہ کچھ دیگر طلبہ کے ساتھ مارپیٹ میں شامل تھے یونیورسٹی نے محتل کیے جانے والے باقی چار طلبہ کو واپس لے لیا ہے لیکن روہت ویمولا کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے سوہیل حلیم بی بی سی نیوز دلی روس کے ثابت جاسوس لیکسانڈر لیٹوننکو کے قتل پر برطانیہ میں ہونے والی ایک آزاد انکوائری میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کی منظوری ممکنہ طور پر صدر ولادیمر پیوتن نے دی تھی تیتالیس سال کے لیٹوننکو زہریلے تابکاری مادے پلونیم دو سو دس جائے جانے کے چند دن بعد ہلاک ہو گئے تھے جن روسی جاسوسوں پر قتل کا افضام ہے وہ اس کی تردید کرتے ہیں برازیل میں نئے آداد شمار کے مطابق زکا وائرس سے متاثرہ ماں کے ہاں غیر معمولی طور پر چھوٹے سروں والے بچوں کی پیدائش میں مزید اضافہ ہوا ہے اکتوبر سے اب تک کوتہ سری یا غیر معمولی طور پر چھوٹے سر کے تین ہزار آٹھ سو اٹھانوے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور سپین کی لیگ فٹبال میں ریال مدرد نامی ٹیم اس سال بھی دنیا کی امیر ترین فٹبال ٹیم قرار پائی ہے ریال مدرد مسلسل دیارہ سال سے دنیا کی بیس امیر ترین ٹیموں کی فیرس میں اول نمبر پر ہے اور بیس امیر ترین ٹیموں کی مجموعی سالانہ آمدنی چھ اشارہ چھ بلین یورو پر پہنچ گئی ہے بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا ترکی سے یورپی ممالک میں سبگنی کیے جانے والے تاریکین وطن پر بی بی سی کی خصوصی ریپورٹ اور دیکھئے گا کہ ڈیجنل دور سے پہلے تھیٹرز میں گھنگ گرج کس طرح پیدا کی جاتی تھی بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں ایک بار پھر خوشحام دی پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے یورپ کے کئی ممالک نے اپنی سردوں پر نگرانی سخت کر دی ہے جرمنی بڑی تعداد پناہ گزینوں کو واپس آسٹریہ بھیج رہا ہے یورپ کے ممالک کے ان اقدامات کے بعد اس خدش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پناہ گزین پہلے سے بھی بڑی تعداد میں سمگلروں کے حتے چڑھیں گے صرف اس ماہ اب تک تقریباً تئیس ہزار پناہ گزینوں کو ترکی کے راستے یورپ میں سمگل کیا جا چکا ہے اس انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے یورپی یونین نے ترکی کو تقریباً تین ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے بی بی سی کی ٹیم نے ترکی میں رزمیر کی بندرگاہ پر دیکھا کہ کس طرح اس ملگرہ پناہ گزینوں کو سمندر کے راستے یورپ بھیج رہے ہیں فرگل کین کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ جاوید سومرو کی زبانی یہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے پاس جو واحد راستہ رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو مجرمانہ گروہوں کو پیسے دیں یا ترکی میں ہی پھسے رہیں سمگل کرنے والے مافیا کا شہر کے مرکز میں دفتر ہے جہاں ہم نے خفیہ فلمنگ کی میں سارے گینگز کو جانتا ہوں اگر آپ پولیس کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو ان کے نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں سب کو جانتا ہوں فکر نہ کریں آپ میرے ساتھ محفوظ ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان گروہوں نے بچوں کو بھی اس کام میں لگایا ہوا ہے یہ شامی بچے لائف جیکٹس فروخت کر رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑے بچے کی عمر تیرہ اور سب سے چھوٹے کی عمر آٹھ برس ہے بڑے لڑکے نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ہمیں سرحت پار کرا دے گا اور کہا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہماری کشتی بھی نہیں ڈوبے گی لیکن کشتیاں ڈوبتی ہیں اور ڈوبی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کشتیوں کا یہ سفر کتنا خطرناک ہے ہم ایک توفانی رات میں جب بجلی چمک رہی تھی اس ساحل پر آ کر بیٹھ گئے ایک ہفتے پہلے ہی تیس سے زائد پنہ گزین یہاں ڈوبے ہیں تب ہی اس مگلر ایک بس میں پنہ گزینوں کو یہاں لائے صبح ہوئی تو ہم نے پنہ گزینوں کو ساحل پر دیکھا پھر پولیس آئی ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اس تجارت کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے لیکن اس بار نہیں اس بار پولیس چلی گئی تب ہی چار گاڑیاں آئیں ترکی کے سمگلرز ہوا بھرے کشتیوں کو ساتھ لائے ہم ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور کشتیوں پر پنہ گزینوں کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ایک بار جب کشتی چلنے لگی تو اس مگلر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر کشتی سے کود گیا جنگ اور حکومتوں کی ناکامیوں نے ان جیسے معصوم لوگوں کو مجرموں کے آسرے پر چھوڑ دیا ہے فرگلکین کے خصوصی ریپورٹ آج کل سنیما ہالز میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مدد سے چیزوں کو دیکھیں اور سنیں تو لگتا ہے وہ حقیقت ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ماضی کی تھیٹر پروڈکشنز میں غزب کے سپیشل ایفیکٹس استعمال کیا جاتے تھے انگلینڈ میں قائم دنیا کے قدیم ترین برسٹل اول وک میں تھیٹر کا نام ہے اپنی دو سو پچاسویں سالگیرہ کے شائقین کے لیے اٹھاروی صدی میں استعمال ہونے والے تھنڈر رن نامی سپیشل ایفیکٹ کو دوبارہ متعرف کر آیا بی بی سی کی ٹیم اسے دیکھنے اول وک تھیٹر پہنچی سٹیچ پر پریوں کی کہانی کی جدید پروڈکشن لیکن برسٹل تھیٹر کی چھت میں اس کا شاندار ماضی بھی چھپا ہوا ہے اس تھیٹر کی دو سو پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر ڈیویڈ ویلمور نے تھیٹر کی تاریخ کے ایک حصے کو زندہ کیا ہے یہ شاید دیکھنے میں کچھ خاص نہیں لیکن لکڑی کے بنے یہ رستے اٹھاروی صدی کے ناظرین کے لیے حیرت اور تاجب کا باعث تھے پتھروں کی بھاری گینوں کے لڑکنے سے پوری عمارت کامتی تھی اور اس طرح تھیٹر میں توفان یا جنگ کا محول پیدا کیا جاتا تھا ذرا تصور کریں کہ کسی شخص نے کبھی ہائی ڈیفنیشن ٹی وی نہ دیکھا ہو یا ڈیجٹل آواز نہ سنی ہو ان کے لیے یہ ایک مختلف دنیا ہے زندگی سے فرار کی جگہ اب یہ ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ تھنڈر رن نامی یہ ایفیکٹ یہاں ایک مرتبہ پھر گرجے گا یہ ہمیں 1776 کے زمانے میں لے جاتا ہے کہ اس زمانے میں تھیٹر ہوا کرتا تھا یہ تھیٹر اب مکمل طور پر آج کی جدید تکنالوجی سے لیس ہے لیکن 1776 میں یہ اس وقت کی جدید تکنالوجی تھی ٹومیس سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ اسی سال شیکسپیر کے ڈرامے کینگ لیئر کی پروڈکشن میں تھنڈر رن کو استعمال کریں گے اور صرف یہی سپیشل ایفیکٹ نہیں ہے جو وہ واپس لا رہے ہیں ان میں ہوا کی مشین اور بارش کی مشین بھی شامل ہے یعنی ایک مکمل طوفان آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا بچہ خان یونیورسٹی پر گزشتہ روز کے حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات اکپرا جواب کے سینئر سینئر ریٹھائر جنرل عبدالقیم کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی اکوانستان کے صوبے ننگرہار میں کی گئی اور وہیں سے آ کر شدت پسندوں نے یہ حملہ کیا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین تو اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کو اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے آپ ہمارے ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم صرف آپ تک کر سکتے ہیں تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ